موسیقی بدائیوں میں دو معصوموں کی موت کو لے کر کئی ایسے چونکانے والے خلاصے ہو رہے ہیں جس سے کہیں نہ کہیں پولیس کی تھیوری پر سوالات کھڑے ہو رہے ہیں سب سے پہلے نیوز میک سے کلیر کرنا چاہتا ہے کہ اس گھٹنا میں جو ساجد کو کا انکاؤنٹر کیا گیا ہے موقع پر ہی جو فیصلہ کیا گیا ہے پولیس کے ذریعے اس کو لے کر جس طرح کے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں وہ اپنی جگہ ہے لیکن ساجد کے اس کام کو کسی بھی طرح سے اس گھنونے حرکت کو کسی بھی طرح سے جائز نہیں ٹھرایا جا سکتا معصوم بچوں کی کیا خطہ تھی کیا قصور تھا ساجد کے ذریعے جن دو معصوم بچوں کو مارا گیا ہے وہ ایک گھنونہ جرم ہے جس کو کسی بھی قیمت پر معاف نہیں کیا جانا چاہیے کیونکہ معصوموں کا کوئی قصور نہیں تھا یہاں تک کہ جو بچوں کی ماں کی بائٹ دادی کی بائٹ پتا کی بائٹ جو سامنے آ رہی ہیں ان کے بیان جو سامنے آ رہے ہیں اور اب جو جعوید کو گرفتار کیا گیا ہے اس کا بیان بھی سامنے آیا ہے تو ان تمام بیانات میں ایک بات جو ایک سی نظر آ رہی ہے جو آپس میں بیان ملتے ہیں وہ یہ ہے کہ ساجد سے اس پریوار کا کبھی کوئی منمتاؤ نہیں ہوا گھٹنا والے دن سے ایک دن پہلے رات کو پانچ ہزار روپے ادھار ساجد کے ذریعے مانگے جاتے ہیں ان کی ماں سے ماں اپنے ہزبینٹ سے بات کر کے اپنے پتی سے بات کر کے پانچ ہزار روپے ادھار دیتی ہے اور اس کے بعد یہ بھی بات سامنے آ رہی ہے ماں کے بیان میں کہ ہم سے چائے مانگی ہے ہم چائے بنانے چلے گئے ہیں اور وہ اوپر چلا گیا ہے ساجد کیونکہ ایک عام سی بات تھی اس لیے اس کو روکا نہیں گیا اوپر جانے سے اکثر گھر میں آیا کرتا تھا اور جعوید کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے دادی کے بیان میں بھی اور ماں کے بیان میں بھی کہ دونوں جو ہیں یہ گھٹنا اس طل پر تھے جعوید موجود تھا لیکن جعوید کا اب جو بیان آ رہا ہے اس میں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ وہاں پر موجود نہیں تھا تو یہ کئی ایسے بیانات جو آپس میں میچ نہیں کھا رہے ہیں اور پولیس کی ایف آئی آر اور پولیس کے بیان اور پھر لڑکے جو بچے مرے ہیں ان کی دادی ان کی پتا ان کی ماں کی بائٹ یہ کہیں نہ کہیں پولیس کو کٹ گھرے میں کھڑا کرتی ہے پولیس کے اوپر کہیں نہ کہیں ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہے پولیس جانچ کے اوپر کیونکہ پولیس کی تھیوری کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے ایف آئی آر میں اور پھر بیانات میں بھی کہ وہ بھیڑ کا فائدہ اٹھا کر کے ساجد جو ہے وہاں سے گھٹنا اس طل سے بھاگ گیا اس کے بعد معلوم چلا کہ وہ جنگل میں ہے ہم جب وہاں پر پہنچے تو اس نے پولیس پر فائر کرنے کی کوشش کی گولی چلائی جوابی کارروائی میں وہ مارا گیا تین گھنٹے کے اندر ہی اس کو اس کے انجام تک پہنچا دیا گیا پولیس کے ذریعے حالانکہ جب یہ ساری چیزیں سامنا آ رہی ہیں کیونکہ دادی کا یہ بیان آیا ہے کہ دونوں ہی گھر پر موجود تھے ساجد اوپر تھا جاوید گھر کے نیچے موجود تھا اور جب ساجد کے ہاتھ میں چاکو دیکھا ہے خون میں لکپت تو اس کے بعد دروازے کو بند کر دیا گیا منیدیوی یہ کہہ رہی ہیں اور دروازہ بند کرنے کے بعد پولیس کو بلائے گیا دروازہ جب تک نہیں کھولا گیا جب تک پولیس گھر نہیں پہنچ گئی جب پولیس گھر پہنچی تو ہم نے ساجد کو پولیس کے ہوا لے کیا جاوید وہاں پر گھر کے پاس موجود تھا اس کے بارے میں ابھی تک فیملی کا جو بیانات ہیں اس میں کچھ اسپس ٹروپ پر میری نگا سے نہیں گزرا ہے میری نگا سے نہیں گزرا کہ جاوید کے بارے میں گھر والے کیا کہہ رہے ہیں سوائے اس کے کہ جاوید بھی اس وقت وہاں پر موجود تھا وہ وہاں سے کیسے بھاگا پولیس کے حوالے کیا گیا ایک بائٹ ضرور سامنے آ رہی ہے پڑوچیوں کی کچھ کے دونوں کو حوالے کیا گیا تھا پھر دونوں کیسے چھوٹے اگر پولیس کی تھیوری مان لی جائے تو یہ ایک بڑا سوال اس پورے انکاؤنٹر کے اوپر کھڑا کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کچھ وپکشی پارٹیاں سماجوادی پارٹی سے لے کر کے اور لوگ بھی اس پورے انکاؤنٹر کو کچھ الیکشن سے جوڑ کر کے دیکھ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی اس میں کچھ نہ کچھ جھال میل ضرور کیا ہے کیوں انکاؤنٹر کیا گیا اگر وہ زندہ تھا تو اس سے پوچھتاچ میں اس مڈر میسٹی کے سپردہ اٹھ سکتا تھا کیوں مارا گیا کیونکہ جعوید کا جو بیان ابھی انیشیلی طور پر سرینڈر سے پہلے جو سامنے آیا ہے بریلی میں وہ یہ کہہ رہا ہے صاف طور پر کہ مجھے نہیں معلوم کہ کیوں اس حرکت کو ساجد کے ذریعے انجام دیا گیا تو اب وجہ جو ہے وہ سامنے شاید کبھی بھی نہ آ پائے اگر جعوید کو اس کی وجہ نہیں معلوم ہے یا پھر پولیس کی تفتیش میں پولیس کی جانچ میں جعوید کے ذریعے کچھ ایسا خلاصہ ہو جس سے اس پورے مجھے پیچھے کیا وجہ تھی مجسٹیٹ نے مجسٹیٹیل انکواری کی اس پورے معاملے میں حکم دیا ہے پندرہ دن کے اندر اس معاملے کو جو ہے اس میں جانچ رپورٹ داخل کرنے کے لیے وہاں کے جو مجسٹیٹ ہیں مجسٹیٹیل انکواری سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پوری طرح سے پولیس کے دباؤں میں رہ کر کے اس طرح کی انکواریاں ہوتی ہیں جو پولیس کا ورزن ہے اسی کو آگے بڑھایا جاتا ہے اس پورے معاملے پر سماج بادی میڈیا سیل نے ایک ٹوئٹ کیا ہے مدائیو کانڈ میں مرد تک بچوں کی دادی کہہ رہی ہیں کہ دونوں ہتھیاروں کو پولیس اپنے ساتھ لے گئی تھی پھر ایک کا انکاؤنٹر کیسے ہوا اور دوسرا فرار کیسے ہوا چناؤ سر پر ہے اور بھاجپا اور بھاجپا آئی ٹی سیل ہندو مسلمان کا انگل کھوچ کر نیریٹیب بنا رہی ہے اور سیاسی فائدہ اٹھا رہی ہے آخر پولیس کیا چھپانا چاہتی ہے اور کس کے اشارے پر راز کھننے سے پہلے انکاؤنٹر کر کے ایک خطیانے کو مار دیا گیا کئی انسل جے سوال ہیں جن کے کڑیاں اگر دادی کے بیان سے جوڑی جائیں گی تو کڑیاں کھل جائیں گی بھاجپا سرکار پولیس پرساشن سندھے کے گھیرے میں ہیں اس کے ساتھ ہی ونوت کمار کی پتنی کا جو بیان سامنا آیا ہے اس میں لاسٹ میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس پورے معاملے کا خلاصہ ہونا چاہیے یہ بات سامنے آنی چاہیے کہ اس گھٹنا کے کو جاں انجام دیا گیا وہ کیوں دیا گیا اس کا خلاصہ ضرور ہونا چاہیے اور پھر جو اس کا ساتھی ہے جو بھائی ہے اس کا اس کو بھی موت کے گھاٹ اتارا جائے یہ مانگ ان کی بچوں کی جو ماں ہیں وہ کر رہی ہیں دکھان پہ آیا تھا دکھان پہ تین کے لیے چل لیے اور مجھے پیسے دیے اور پھر بھولا بھائی پانچ ازار روپے تم دھار دے تو کچھ آپ کی مدد چاہیے تو میں نے پانچ ازار نکالے اسے دے دیے وہ لے کے آکے وہاں پہ کھڑا ہوگیا بھولا بھائی میرے بھائی وہ ہسپٹل میں بھرتی ہے جنانے ہسپتال میں مجھے اس کی ڈیلیوری گیارہ بجے کا ٹائم دیا ہے میں اچھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں میں نے ان سے پاپا سے بات کی بچوں کے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں دے دے گا صوبہ دے ہی دے گا دے دو اچھے ہیں کوئی دکھت نہ تو مجھے مجھ سے تو کوئی ان کی دزمنی تھی نہیں اب ان سے کروایا گیا ہو یا کیا ہے اب وہ ہی جان سکتا ہے اس سے پوچھا جائے جاوید بتائے گا کیوں اس نے کیا جاوید بہار کھڑا ہویا تھا ہاں تو یہ چاکو لے کے اندر آیا تھا یا گھر سے چاکو لیا تھا یہ چاکو تھا اس ٹائم ڈکایا تھا پر اس کے ہاتھ میں نہیں تھا اچھا آپ نے چائے بنانے کے گئی تھے اس لئے ہاں وہ بولا کہ مجھے گیارہ مجھے کے ٹائم میں نے کوئی باننا ہے تھوڑی دیر بھائی چلے جہاں نہ چائے پی لے تو وہ آئیس کو لے کے اوپر گیا پالر میں وہاں سے اسے بیلاتے ہوئے لے گیا اوپر اوپر لے جا کے اس نے کمرہ اوپر گیٹ بند کر لیا تو پہلے آئیس کو مارا پہلے آئیس کو مارا اس کے بعد میرے چھوٹے کو مارا اور تیسرے جو بیٹا تھا اس پہ حملہ کیا وہ بچ گیا اس نے اس کا چاکو پیک دیا گر گیا تو اس نے دور پیک دیا چاکو پیکتے ہی وہ دڑوڑا گرتے ہوئے آیا نیچے کیا چاہتے ہو آپ مجھے اس کی پوچ چاہیے پہلے اس سے پوچھتاج کی جائے ہمارے سامنے جاوید سے جاوید سے کہ اس نے کیوں ایسا کیا کوئی رنجز تھی کیا تھا میں ہماری کچھ نہیں تھی بھائی تو کہہ رہے ہیں تب اس سے پوچھ جائے پوچھتاج کی جائے اس بیعت کی ہمارا آگر اس نے کیوں کیا ہے کسی نہیں کروایا ہے اس نے خود کیا ہے اس کے ساتھ یہ آخر میں میں جو پکڑا گیا ہے بھائی جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ دونوں کو ہی پولیس کے حوالے کیا گیا تھا جس کا نام جاوید ہے وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے بیان میں کہ میں جب مجھے معلوم چلا اس گھٹنا کے بارے میں تو میں بہت ڈر گیا اور میں دلی چلا گیا تھا دلی سے پھر سرنڈر کرنے کے لیے میں واپس آیا ہوں اور میں پوری طرح سے پولیس کا سہیوک کرنے اس کی جانچ میں پورا سہیوک کرنے کو تیار ہوں لیکن ایک بات جو کومن ہے وہ یہ کہہ رہا ہے جیسے کہ آپ نے مانکہ سے بھی سنا کہ کوئی کسی طرح کا ہمارا منموٹاو نہیں تھا کوئی چھگڑا نہیں تھا کسی طرح سے کوئی بات نہیں ہوئی ایک دن پہلے پانچ ہزار روپے ادھار مانگے گئے میں نے پتی سے پہنچ کر کے دے دیئے تو ظاہر سی بات ہے کسی طرح کا کوئی منموٹاو نہیں تھا یہی بات جو ہے وہ جاوید کے ذریعے بھی کہی جا رہی ہے تو پھر آخر اتنی بڑی گھٹنا کو ساجد نے انجام کیوں دیا یہ ایک بڑا سوال ہے